قرآن نے مختلف مقامات پر گفتگو کی انسان کے اوپر پہلی گفتگو تو پہلی وحی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللہ خلق انسان پر بات ہو رہی ہے اقرآ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من آلق اقرآ مربوک الاکرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَرَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ جَعْلَمْ سُمارد سمارد یعنی یہ پہلی وحی ہے سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں یہ پانچ آیتیں انسانیت کے نام اللہ کا پہلا پیغام ہے اس سے پہلے کوئی آیت پاکی نہیں ہوئی اقرآ بسم ربک اللہ خلق حبید پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جتنے خلق کیا خلق الانسان من آلہ انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اللہ کے معنی جواب وہ خون اقرآ بسم ربک اللہ خلق حبید پڑھو تمہارا رب بہت قریب ہے اللہ دی علم عبیل خرم جس نے قلم سے رکھنا چکلایا علم الانسانہ معلم یعلم اور انسان کو وہ سب کچھ سکلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا حبید اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق حبید پڑھو اپنے رب کے نام سے پہلوش سے خلق کیا آگے بڑھتے گا اقرآ بسم ربک اللہ خلق حبید پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو وہ رب کون ہے تمہارا رب بہت قریب ہے توجہ رکھنا دو مرتبہ کہا پڑھو اور ایک مرتبہ کہا اللہ علمہ بالقلم یہ اس نے قلم سے لکھنا چکلایا اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت بیار کروں جو مجھے بیٹھا وہ ایک چھوٹا تھا بچہ نظر آتا ہے یہ سامنے اچھا بھئی اس چھوٹے سے بچے سے اگر میں یہ کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پلا دیں یہ میرا مطالبہ غلط ہے صحیح ہے کیا خیالت مارا بچے سے میں نے پانی مانگا ہے کہ یہ مطالبہ غلط ہے بچہ اٹھے گا پانی لاکے دے دیلا بہت سیدھی بات ہے یہ بچہ ہے بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو بچے سے اگر میں یہ مطالبہ کروں کہ بیٹے مجھے پانی پلاو مطالبہ صحیح ہے برمہل ہے کسی کو اطاعت نہیں ہوگا لیکن اس بچے سے اگر میں کہوں کہ بیٹے ہو جاؤ تو سارا مجھما میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا میں نے اس سام کا مطالبہ کیوں کیا اب میں پوچھوں کہ مالک دو مطالبہ کہہ رہا ہے حبید پڑھو پڑھنا تو آتا نہیں حبید پڑھو جو کام کریں سلام اقرآ اقرآ جس میں ربکا لذی خلاق ابھی پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا خلقا انسان من علق جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے خلق کیا اقرآ ابھی پڑھو وَرَبُّكَ الْأَقْرَمْ تمہارا رب بڑا کریم ہے اللَّذِي أَلَّمَ بِالْقَلَمْ جس نے قلم سے لکھنا سکھ لیا تو پہلی وہی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ آئے اور لکھنے کا بھی تذکرہ آئے اور مسلمان کا خیال یہ تھا یہ ہے کہ نبی کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا اب میں قرآن کو مانوں یا مسلمان کو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ اب میں قرآن کو مانوں یا مسلمان کی عقیلے کو مانوں قرآن کا کہنا قرآن کی پہلی وہی پڑھنے کا بھی تذکرہ لکھنے کا بھی تذکرہ مسلمان کا خیال یہ ہے کہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا تو بھئی تم کہہ رہے ہو کہ اسے لکھنا نہیں آتا تھا مان ہی کروں مان ہی کروں تم کہہ رہے ہو کہ اسے لکھنا نہیں آتا تھا تو اپنی بات سے ہٹنا نہیں اگر اسے لکھنا نہیں آتا تو اگر کلم مانگے تو دے دے نا یہ ذرا نفسیاتی مدلہ ہے اور اس نفسیاتی مدلے پہ ایک جملہ اب پہ نوجوان دوستوں کو حدیاء کر کے پھر آگے مڑے جاؤں گا اچھا بھئی تو جب کلم مانگ رہا ہے تو دے دو لکھنا تو آتا نہیں لکھنا تو آتا نہیں جب کلم مانگ رہا ہے اسے کلم دے دو دل میں خطرہ ہے دل میں خطرہ ہے کہ اگر کلم دیں گے تو لکھ دے گا زبان سے زبان سے کہنا ہے لکھنا نہیں آتا دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا دل سنو زبان سے کہہ رہے لکھنا نہیں آگا دل میں خطرہ ہے کہ اگر صلم دیں گے تو سکھ دے گا جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس قدامی سلام نہیں ہے منافقت ہے موسیقا